موسیقی کنی راشی کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ پچھوی توقف ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کا ڈی سواب راشی ہوتی ہے اور دشن ڈشاکتی راشی مانی آتی ہے کنی راشی کا رم ہوتا ہے وہ ہورا رم ہوتا ہے اس کا نابی کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے نابی سے نیچے والا حصہ اور یہ اس کا جو چینے ہوتا ہے وہ ایک دھان کو لیوئے ستری نوکہ میں بیٹھی بھی دھان کو لیوئے ستری مانی آتے ہیں تو دھان کے ستان پہ بھی دھان جہاں پہ پیدا ہوتا ہے جانے کی بھومی کھیت جل کی یہ راشی مانی آتی ہے رنگ اس کا احرام مانا جاتا ہے ان کی آواز جو ہوتی ہے کنے راشی کے لوگوں کی جو آواز ہوتی ہے تھوڑی پتی ہوتی ہے اور تیج ہوتی ہے ان کا شریف بھی جیسا پتہ ہوتا ہے بچہ جیسی ہوتی ہے ا kier آدم کرنے میں بھی بچہ جیسی ہوتی ہے یہ لوگ اپنی آدھا سے بھی ان کے اندر ایک بچے جیسی فیلنگ کو چھوڑتے ہیں کندے ان کے جھکے ہوتے ہیں جنرلی کندے جھکے ہونے کے ویسے ان میں کانفیلنس کی جو ہے ایک تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے ان میں کانفیلنس دکھائی جلدی سے نہیں دیتا اس لگن کے لوگ جلدی جلدی پریورتن کرتے ہیں پرانت بدلاب کے شوقین ہوتے ہیں یہ لوگ پریورتن شیل ہوتے ہیں ان لوگوں کو پریورتن کرنا اچھا لگتا ہے سنگیت میں سنگیت کلا کے پریمی ہوتے ہیں ان میں کمی رہتی ہے یہ لوگ اچھا شکتی کی بھی کمی رہتی ہے ان کو تھوڑا سا کچھ کرنا پاتا ہے تھوڑا موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ اپنے کاریکنزہ صد کر سکے اپنے ہاتھ میں اپنے ایکٹیویڈیز صد کر سکے حالکہ یہ لوگ بہت جارہا ہوتے ہیں بہت جارہا چھاندگی کر کے بات کرتے ہیں جنرلی انیلائیسز کی اوپر بہت کام کرتے ہیں جب تک ان کی چیزوں کو سمجھے ان کے نہیں آ جاتا جب تک ان کو کیوں وائے اور کیوں کا ریزن نہیں مل جاتا یہ لوگ جنرلی قدم نہیں اٹھاتے ہیں لیکن وائے کیوں کا ریزن مل جانے کے بعد یہ لوگ جلدی سے قدم اٹھانے میں اسے تپراتے ہیں بچتے ہیں ان کو تھوڑا سا پوش اس سمیہ میں چاہیے ہوتا ہے پتوی چینہ ہونے کے قرارن یہ لوگ دھن کو بچانے کے اچھو رہتے ہیں اور دھن کو بچا لیتے ہیں لوگ تھراغ ہوتا ہے ان میں یہ لوگ جلدی سے پیسے کو خرچ نہیں کرتے تھوڑا سا کنیوس بھی ہوکے ہیں یہ لوگ ویپارک درستی سے ان کی سمجھ اچھی ہوتی ہے چطہ شگرتہ سے اپنے سمجھ کو دھنی بنانا چاہتے ہیں لیکن شگرتہ سے دھنی بننے کی چہات کے اندر یہ لوگ اپنے ویپار کا تیبہ نقصان کر جاتے ہیں لیکن اگر یہ لوگ دھہرے کے ساتھ کام کریں کیونکہ یہ لوگوں کی جو پرورتی ہوتی ہے وہ ارث ایلیمنٹ کی ہوتی ہے جو کی دھہرے وان ہوتی ہے یہ لوگ ویپارک درستی سے دھہرے کے کام کریں تو اچھا ویپار کھڑا کرتے ہیں لیکن چاہت ان کی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جلد سے دھنی بن جائیں کنے لگن کے جاتاک آشاوادی لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ پاور آف امیجینیشن سٹرونگ ہوتی ہے پاور آف آپٹیمیزم بہت سٹرونگ ہوتا ہے بھارگیا کے اوپر اپنے کو تھوڑا سا ڈیپینٹ کر کے چلتے ہیں شکتی جو ہوتی ہے ان کے اندر اچھی شکتی ہوتی ہے سبھجنے کی انیلیسز کرنے کی انتلیکچول سکل سمارٹ سکل کی شکتی جو ہوتی ہے ان میں بہر بڑھکے کھوٹ کھوٹکے ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ پرکاشاں کے چھتر میں ادھیاپک کے چھتر میں وانی جی کے چھتر میں گنیت کے چھتر میں انتلیکچول سکل کے چھتر میں کومنکیشنز کے چھتر کے اندر یہ لوگ اچھا اپنا جگہ بنا لیتے ہیں وقالت کے چھتر میں اچھا جگہ بنا لیتے ہیں ان کی شادی شدہ جنگی جو اچھی ہوتی ہے ان کی ساتے بھاو کے اندر گرو کی راشی آتی ہے گرو کی میر راشی آتی ہے تو ان کا ویوائق جیون اچھا رہا ہے یہ لوگ یہ لوگوں کئی بار شادی کم اومر میں بھی کر لیتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ کی کنیا راشی کے لوگوں میں تھوڑی سی ایک پرورتی ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنی انتلیکچول کی وجہ سے اپنے کئی بار دشمن بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کامپیٹیڈیو نیچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے کامپیٹیشن کا سامنا بہت کرنا پڑتا ہے ان کے پیٹ کے اندر گربڑ کرنے کی سمامنا بڑھ جاتی ہے عام طور پر ان کے پیٹ میں کئی بار گربڑ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ پیشان ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے رینڈ یہ لوگ اپنی سمجھ کے وجہ سے رینڈ جلدی سے لے لیتے ہیں کیونکہ انتلیکچول ہوتے ہیں تو رینڈ کے اندر کئی بار فرس جاتے ہیں تو ان کو رینڈ سے صورت دور آنا چاہیے نہیں تو ایسے لوگ رینڈ کے اندر جنرلی فرس جاتے ہیں اور رینڈ کو چکانے میں ان کو بہت دکھت ہوتی ہے اور عام طور پر جیون میں ان کو سٹگر کرنا پڑتا ہے رینڈ کو چکانے میں اور رینڈ سے بہا نکلنے میں یہ ایسے جاتا کہ بڑے دارشنک لکھاک ہوتے ہیں یہ جاتا کہ اپنی کلم کے مادیم سے کافی اچھی پریزنٹیشن سکلز کر پاتے ہیں کافی اچھے لکھن لکھ پاتے ہیں اور اپنے لیے سماج میں ایک نام ایک جگہ بنا پاتے ہیں اپنے لکھن جیسے یہ لوگوں کا کنے لگن کے لوگ جو بھی کاررے کرتے ہیں اس کے اندر اس کاررے کی جتک ایک پریتا ٹٹول نہ لیں اس کاررے کو اس کاررے کا انیلیسس نہ کرنے اس کاررے میں جنرلی اپنے آپ کو انڈرج نہیں کرتے اور ان کے دیماغ میں کنے لگن کے دیماغ میں ہر سمیں ویپار ویپار اور سب ویپاری دستی سے چیزیں جنرلی گھونکی رہتی ہیں یہ لوگ ویپار کو بہت زیادہ یا کاررے کو یا اپنے کام کو بہت زیادہ مہتب دیتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے باقی ریلیشنشپ بھی کئی بار تھوڑے سے گربڑا آ جاتے ہیں ہاؤویور ان کے ویپاری ریلیشنشپ سے ہی چلتے ہیں کنے لگن کے ساتھے باؤں میں گروہ کی راشی آتی ہے کنے لگن کے لوگ اپنی بدھی بہت سٹراؤں ہونے کے بودھ کی راشی ہے تو مہموری پہوہ سٹراؤں ہونے کے وجہ سے یہ لوگ اپنے پہ بھی ویشوا سکتے ہیں اور اپنے دیسیزنشپ کو لینے کے بعد بھی آتا ویشوا سکی کرنے کے قارن جلدی سے ان دیسیزنر پہ کھڑے کر نہیں ہو پاتے اس لیے ان کو اسمیں سپورٹ چیو ہوتی ہے اپنے پارٹر کی سپورٹ چیو ہوتی ہے اگر ان کا پارٹر ان کو سپورٹ کر دیتا ہے تو یہ لوگ اپنے جیون میں اپنے پارٹر کی سپورٹ سے اچھا مقام پرابط کرتے ہیں اور یہ لوگ اس کی سپورٹ لے لیتے ہیں تو اچھا مقام پراب کریں گے لیکن یہ لوگ بدھی کے جرید چلتے ہیں بدھی اپنی بدھی پہ بہت زیادہ ان کو گرب ہوتا ہے اپنا ایک بدھی پہ ایک proudiness کی فیلنگ کو اپنی بدھی پہ رہتی ہے تو بات افراند یہ لوگ criticize نہیں کرتے لیکن جنرلی دوسرے کی بات کو ignore کر دیتے ہیں سنتے نہیں ہیں اس کے اوپر گاؤر نہیں فرماتے لیکن افراند یہ لوگ criticize نہیں کرتے واد ویباد سے بستے ہیں واد ویباد میں پڑھنا نہیں جاتے کیونکہ اپنا آتا ہوں تو لوگ واد ویباد کی چھتے میں جنرلی پڑھنا نہیں چاہتے ہیں اسے یہ اپنے آپ کو سیکیور رکھتے ہیں دور رکھتے ہیں یہ کچھ ویششتہ ہیں کرنے رہے ہیں ان کے لوگوں کی